جی ناظرین اس وقت ہم نیو سعید آباد میں موجود ہیں اور یہ کیمپ پرائیمری سکول امام بخش رند میں لگایا ہے یہاں پر ہم موجود متاثرین سے بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ لوگ کس طرح سے پہنچے ہیں کیا حالات تھے وہاں پر جب پانی آیا ہے آپ کے گھروں کی کیا حالت تھی پانی اچانک آ گیا ہمارے بچے ہم خود بلکل مصیبت میں دے پیادل پیادل ادھر پہنچیں مابیش کے رند کے کیمپ میں ادھر ہماری کوئی ساستہ مدب آپ لوگ خود پہنچے ہیں کوئی انتظامیہ نے کسی نے پہنچایا آپ کو یہاں نہیں نہیں ہم خود پہنچے کوئی امتظامیاں نہیں ہے ہمارے بچے جو ادھر پانچ دن سے یہ صحیح ہے صرف تپے دار اس نے کھانا چامر صرف چامر اس نے کھانا پہنچایا ہے اور کچھ نہیں بھیجا ادھر نہیں مکتیرکار آیا ہے ادھر نہیں ایسی آیا ہے نہیں کوئی تپے دار آیا ہے ہمارے جو کھینٹے فصلے جو مال مشی ہے وہ بینسے بکری ہیں گاہیں اور صاحبے ڈوب گئی ہے اور فصل ختم ہو گئے ہمارے جو آدمی ہے وہ مزوری کرتے ہیں مزوری بھی ختم ہو گئی ہے ہم کی درجہ ہمارا جو گھر ہے وہ بلکل ختم ہو گیا فلیر میں پانی میں ہوئے ہم لوگ یہاں پر سب جگہ سروے کر رہے ہیں اور یہی سننے میں آیا ہے سب نے یہی بتایا کہ کوئی میڈیکل کی سہولیات نہیں دی جاری ہیں ان کو یہاں اتنی بری حالت پیشن پڑے میں ہے تو یہ کیوں ہی ان کی کیر کی جاری ہے یہ ایسا بالکل نہیں ہے جیسے بریج ہوا تھا ہم نے پہلے دن سے اسی وقت اگزیکٹل ایک گھنٹے کے اندر اندر بریج سے لے کے یہاں تک ہم نے پوری سہولہ دیئے ہماری جو ٹیم سی وہ سب ہر جگہ پر نکلی ہوئی تھی ایک ایک گاؤں میں میں خود تھا ایڈیو ہیل سب خود تھے پوری رات ساری رات دوسرے دن ہم نے جیسے ایمارجنسیاں ہوئی ہے ہر ہر اس پہ یہ جو امام بک شرند ہے یہ لوگ ہیں ان کو آپ بلائیں ہر ہر ٹائم پہ ہم نے ان کو فیسلتی دی ہے ویکسین کیا ہے جی ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے بلکل ہم یہ بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ متاثرین وہاں سے آ رہے ہیں پانی میں چلتے ہوئے ان کے سب گھر تبا ہو چکے ہیں سب زیریاب آ گئے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کدھر سے آ رہے ہو کیا مسئلہ آپ لوگ کے ساتھ بے بکا کا ہمارا گاؤں ہے یہ نزدیک کلومیٹر کا ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہے پورا گاؤں پانی میں ہے اور جو رنگ بند دیا ہے انہوں نے ہمارے گاؤں کے سیفٹی کے لیے مگر اس کی کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ہمارے یہاں کوئی سرکاری ادھارہ یا گول یہ جسٹر گولمنٹ جو کہتے ہیں ڈسٹر مٹیاری کی انتظام میں کوئی بھی ہمارے یہاں نزدیک نہیں آئی ڈی سیو آیا نہ ہمارے ایم پی ای میں نے زائیں جو بڑھے رہے ہیں ہمارے خاص کر کے سپیشلی یہاں اس لوکل ایریا میں انہیں نے اس طرف پانی کو اپنے مشینیں لگا گناہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے سیفٹی کے لیے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے ہمارے گاؤں کی آپ چل کے کنڈیشن دیکھیں گے نا کہ دس مہنے سے ہم ایسے گزارہ کر رہے ہیں آپ اسی پانی میں رہ رہے ہیں کیمپ سے آپ واپس اپنے گھروں پہ آگئے ہیں کیونکہ کیمپوں کا کوئی حال نہیں ہے کیمپوں کی ایسی کنڈیشن ہے وہاں کسی قسم کی کوئی سیفٹی نہیں ہے منسٹر ہمارا آیا تھا ایک دن کے لیے دو چار گھنٹے کے لیے آیا یہاں پانی کے نکال لے دی آگر راستہ بند ہے ابھی آپ کو میں لے کے چلتا ہوں دیکھو ان کی کھیتے ہیں وہ لوگ بچا رہے ہیں مگر ہمارا گاؤں وہ تک کی بن چار سوہ گھر اس میں آباد ہے یہاں پر یہاں پانی نکالنے کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے کوئی بھی انتظام نہیں ہے یہ پانی چوتھا دینے ادھر جمع ہوا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین کی یہ گاؤں والے ہیں جو کس طریقے سے پانی سے آ رہے ہیں وہیں رہ رہے ہیں پانی کے اندر ہی موجود ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی کیمپوس ان کو نکال دیا گیا ہے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا پانی آ گیا ہے سارے گاؤں میں آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں ہمارے بات بہت ہم کو تکلیف ہے نہیں گورنمنٹ نے کس کیا نہیں سماجی ورکات ابھی آ تو آپ آ رہے ہیں کوئی ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل زندگی خطرے کی زندگی گزار رہے ہیں ابھی ابھی آپ جو ہے کیمپ میں رہ رہے ہیں آپ لوگ یا آپ باہر عزیزوں کے قریب ہیں کیمپ سے نکال دیا گیا ہے مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے آٹھ کروڑ پہلے آئے تھے جو ایک کروڑ کا کام ہوا ہے جو چھے مہینے پہلے بارشیں ہوئی تھی تو آٹھ کروڑ روپے گورنمنٹ کی طرف سے ملے اس سے کوئی کام نہیں کیا گیا کچھ بھی نہیں کیا ہے کام کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ سیاسی ورکر یا یہ جو ہیں ڈی سیو وہ سارے رقم ہڑپ کر گئے ہیں کوئی کام تھریقے کار کا کام نہیں ہوا ہے